تو امین حسن اسلائی صاحب انہوں نے زندگی وقت کی انہوں نے کہا کہ مجھے شاگرد چاہیے اور قرآن کریم کی تفسیر لکھنی شاگرد انہیں اللہ نے دے دی کچھ لوگ جو پنجاب یونیورسٹی سے پڑھے تھے اور جوات اسلامی سے متاثر تھے جب یہ انہوں نے دیکھا کہ سیاست اور دوسری طرف ایک شخص ایسا بھی ہے جو زیادہ اچھی طرح دین کو بیان کرتا ہے وہ مولانا امین حسن اسلائی سے جھڑ گئے ان کا عزت آپ ہمیں پڑھا لیں ان میں ایسے بھی تھے جن نے فلسفے میں امی کیا تھا ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے انجیننگ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہوا تھا بڑے ایک کریم اور اچھے لوگ اگرچہ وہ شاگرد ان کے پانچ دس ہی تھے لیکن انہیں زندگی ان کے لئے وقف کر دی اور کہا کہ قرآن کریم قرآن کریم لکھتے لکھتے جب وہ پہنچے ہیں تدبر قرآن پر تو وہاں امین حسن اسلائی کا حلقہ بہت بڑا ہو گیا تھا بڑے بڑے اچھے لوگ ان کے پاس جاتے تھے آخری زمانے میں موتہ امام مالک پڑھایا کرتے تھے ہم نے خود دیکھا کہ لاہور میں جن لوگوں کو قرآن کریم کہا جا سکتا ہے بڑے بڑے لوگ تھے ڈاکٹر اصرار جیسے آدمی ان کے پاس جاتے تھے سننے کے لئے درس ان کا سننے کے لئے اور سب لوگ جاتے تھے لیکن ہوا یہ کہ ایک تو انہیں مستقل شاگلت ملے امین حسن اسلائی صاحب کو یہ ان کے کام اور دوسری طرف تدبر قرآن جو لکھ رہے تھے تو تدبر قرآن لکھتے لکھتے ان پر ایک اثر جس کو ہم نے پہلے بیان کرنا شاہیے تھا کہ مدرسط الاصلاح والوں پر ایک اثر علی گرڈ کا بھی ہے کہ جس طرح علی گرڈ میں یہ بات تھی کہ اقلیات سے ہر چیز کو ثابت کیا جائے ان میں ایک پہلو یہ بھی تھا دینداری بھی قرآن بھی حدیث بھی اور اس کے ساتھ ساتھ علی گرڈ سے بھی انہوں نے حصہ لیا تھا اور علی گرڈ میں شبلی پڑھاتے رہے تھے خود مولانا حمید الدین رحمد اللہ لے جاتے رہے تھے تو علی گرڈ کا تو اثر آیا تھا علی گرڈ کے اس اثر کی وجہ سے ان میں اقلیات کا غلبہ بھی تھا اور مولانا امین حسن اسلائی اب بھی ان کی تحرینیں آپ پڑھ لیں بہت اقل کی باتیں لکھتے ہیں اقل کو ایک طرح کا میار اور اقل کو ایک طرح کی دلیل وہ سمجھتے ہیں تو تدبر قرآن جو انہوں نے تفسیر لکھی اس کی اب دیکھ لیں آپ نو جلدیں اور یا دوسری طرح چھپیہ تو بارہ جلدیں اور ان میں حدیث سے بودھ ہے پوری تفسیر میں مشکل سے بہت مشکل سے سو حدیثیں بھی نہیں پوری قرآن کریم کی تفسیر ہے اور سو حدیث بھی نہیں اس سے حدیث سے ان کا ذہنی بودھ معلوم ہوتا ہے پھر ہم ملنے جب گئے تو ہم نے اسے پوچھا مولانا سے میں نے ارس کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں فلان فلان کے متعلق کہنے لگے شہاب زوری شہاب زوری رحمت اللہ رہے طبعہ طابعین مستے امام مالک رحمت اللہ رہ کے استاد تھے تو ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے ان پر تنقید کیا ہم نے کہا جا کے خود دیکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے تو ہم سے کہنے لگے یہ جتنا شیعت کا تانہ بانا ہے یہ اس شہاب زوری نہیں بنا تو محران جائے گئے کہ شہاب زوری رحمت اللہ رہے موتا امام مالک بھری پڑی ہے جہاں امام مالک بار بار کہتے ہیں کہ میں نے شہاب سے یہ سنا ان سے یہ سنا ان سے یہ سنا بہت بڑے لوگوں میں سے تو حدیث سے ان کی دوری ہوئی جب حدیث سے دوری ہوئی تو ان کی تدبر قرآن شابطہ کون تھا تدبر قرآن کو عام کون کر رہا تھا معاشرے میں پھیلا کون رہا تھا ڈاکٹر سراس ابھی زندہ ہے ان سے جا کے پوچھ لینا جب چوتھی جلد اس کی آئی تو محمد امینا حسن اصلاحی صاحب کی روش حدیث کے ترک کی ہو گئی انہوں نے حدیث کا انکار شروع کر دیا جب حدیث کا انکار شروع کیا اور سورہ نور میں جب پہنچے ہیں تو انہوں نے حضرت معیز رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت سخت جملے لکھے ہیں گنڈا، بدماش، منافق فرمائز رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے یقینا بدکاری ہوئی لیکن انہوں نے کی تھی توبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہے جنت میں غوتہ لکاتے ہوئے نیروں میں تو جب ان کے متعلق لکھا کہ جن صدا بدماش، منافق، تڑا کرسرار صاحب نے ان سے کہا کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی تورین ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوائی دے چکے کہ وہ جنتی ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں آپ نے یہ کیا لکھ دیا تو ڈاکٹر صاحب نے چوتھی جن کے بعد پھر یہ تصیر چھاپنا چھوڑ دی ابھی بھی زندہ ہے آپ پوچھ سکتا ہے کوئی بھی جا کے یہاں سے وہ راہ الگ ہو گئی جب راہ الگ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے پھر اس کام کو لے لیا اسی لئے وہ اب تک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آؤ اور خلافت کے لئے کام کرو اور بیعت کر لو اور یہ افراد کے بنانے کی تیاری میں یہ ہے اس تحریک کا قصہ جو اس صدی میں پیش آئی ہے اور ایک طرف یہ ہو گئی یہاں تک ہی ہم آپ کو پہنچانا چاہتے تھے کہ ممکن ہے آپ نے سے بہت سو کوئی علم نہوں کے آخر یہ مسئلہ کیا ہے جو افراد تیار کر رہے تھے امین آسن اسلاحی صاحب ان شاگردوں کے ذہن میں لا محالہ یہ بات بیچنی ہی تھی کہ حدیث جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں تو انہوں نے جو شاگرد تیار کیے ان کے مایا ناز شاگردوں میں ڈاکٹر خالد مسئول تھے یہ جو اسلامی اززیادی کونسل کے چیرمین ہیں یہ تھے غامدی تھے یہ سب لوگ انہوں نے تیار کیے انہوں نے پڑھایا غامدی نے فلسفے میں اہمیت کیا پھر جا کر انہیں زندگی لگا دی امین آسن اسلاحی کے ساتھ اور امین آسن اسلاحی صاحب نے انہیں اس پٹڑی پر چڑھایا کہ حدیث کوئی چیز نہیں جب انہوں نے برملہ اعلان کی آج سے کئی برس پہلے غامدی صاحب نے کہ حدیث کا کوئی مقام نہیں ہے اور کل بارہ حدیثیں ہیں یا نو ہیں جو ٹھیک ہیں باقی تو سب ایسے ہی ہیں تو یہ جو ہے نا نزیادی کونسل کے چیرمین بھی ڈاکٹر شیر زمان ان سے پوچھئے کہ انہوں نے پکڑ لی انہوں نے بھری میپن میں اٹھ کے چیخنا شروع کر دی انہوں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں حدیث کا کوئی مقام نہیں اور صرف بارہ حدیثیں ٹھیک ہیں آپ یہ کیا گمرائی پہل آ رہے ہیں ان کی پھر خط و کتابت ہوئی سب کچھ ہوا لیکن افراد ایسے چاہیئے تھے جو حدیث کا انکار کریں اور اس کی بنیاد علی گرڈ میں اس طرح رکھ دی گئی کہ علی گرڈ آپ سرسید کو پڑھے نا تو سرسید کو کسی نے لکھا ہے کہ ہم نے سنایا آپ رجم کا انکار کرتے ہیں انہوں نے کہا میں رجم کا انکار نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رجم قرآن سے ثابت نہیں حدیث سے ثابتہ قرآن سے ثابت نہیں یہ شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا خوارج بھی انکار کرتے تھے رجم کا کہ کوئی آدمی مر جائے یہ تو غلط بات ہے تو سرسید نے اتنا لکھ دیا جب سرسید نے یہ لکھا تو آگے جو آنے والے تھے انہوں نے تو حدیث کا انکار کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ رجم کا انکار رجم کی دلائل کیا ہے رجم کیوں ہونا چاہیے امین آسن اصلاحی صاحب نے اس کے انکار کیا انہوں نے ابھی لکھا ہوا ہے اپنی تفسیر میں بھی انہوں نے کہا میں رجم کا انکار نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رجم کی بنیاد حدیث نہیں ہے رجم کی بنیاد قرآن کو رکھو کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیل آئے اس کے ہاتھ کار دو پاؤں کار دو یہ کرو اس کا مطلب ہے اس کے قتل کر دو تو اس کی بنیاد حدیث پہ نہیں قرآن پہ اب جب انہوں نے رجم کے نیچے سے بنیاد حدیث کی نکالی اور وہ تلٹین کرتے رہے کہ حدیث کوئی چیز نہیں سنت ہے بس جو متواطر امت میں چلی آتی ہے کہ نماز ایک طبقے نے دوسرے طبقے سے لے لی چودہ صدیوں سے زکاة اسی طرح چل رہی ہے حج اسی طرح چل رہی ہے یہ چیزیں ٹھیک ہیں مگر حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر ان کے شاگردوں کے ذہن میں آئی پھر انہوں نے غامتی صاحب نے انکار کیا اب اسلامی نزیاتی کونسل میں اکثریت انہی لوگوں کی ہے اس فکر کے ہیں اس کی انہوں نے آ کر اب یہ مستع پیدا کر دیا کہ قتل کی سزا سزا سوائے قتل کرنے کے اور کوئی نہیں جب یہ کہیں گے کہ قتل کی سزا واقعیستان میں موت کی سزا اسے ہی دی جا سکتی ہے اس نے قتل کیا واقعی کوئی نہیں تو رجم نکل گیا اسی طرح ارتداد کی سزا شریعت میں قتل ہے بنیاد اس کی بھی حدیث ہے جب حدیث سے انکار ہو گیا وہ بھی نکل گئے اسی طرح جتنی بھی قتل کے صورتیں ہیں سب کی سب نکل جاتی ہیں کیونکہ ان کی بنیاد حدیث پہ ہے اور قتل کے عبض میں موت اس کی بنیاد قرآن پہ ہے قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ ولکم فلقصاص حیات ہیں یا اولیلالباب اکل والو بدلہ قتل کا اس کے عبض میں موت دینا اس میں تمہاری زندگی ہے یعنی زندگی کی حفاظت کا سامان ہے تو قرآن کو تو انہوں نے نہیں چھیڑا انہوں نے کہا قرآن نے سزا متعین کیا ہے بس باقی جتنی قتل کی صورتیں حدیث کے مطابق ہیں وہ سب ختم ہو گئیں کیونکہ بنیاد حدیث کا انکار ہے اس لیے مسجد میں ظاہر ہے اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی وجود بولیں مگر یہ کہ ڈاوٹر صاحب نے انہوں نے کہا امین آسن اسلائی صاحب کا حال اور جسے کہتے ہیں پاؤں سے زمین نکل جانا ہمارا یہ حال ہو گیا ہم حیران ہوئے کہ کہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا اور انجام کہاں تک ہے یہ ہے آج کل اسلامی نصیاتی کونسل یہاں سے یہ لوگ چلے ہیں اب یہاں تک پہنچیں اور پھر حکومت کو یا جن لوگ انہیں ایسے لوگ چاہیئے تھے کہ جو کتاب و سنت کو عقل کے مدابق کریں یا جو مجودہ زمان کے مسائلات کریں جو کچھ بھی ان کے غرض ہوگی بہرحال آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں سیاسی معاملات کو یہ ہے وہ تحریک کہ حدیث کا انکار حدیث کو نکالو درمیان سے جب حدیث نکال دیں تو قرآن رہ گیا قرآن کی تشریحات کو ہوتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں یہ نظریاتی کونسل آج کل جو آ رہا ہے نا ہر جگہ کہ سزا موت یہ اس کی اصل ہے یہ تحریک ہے اور بنیادی مقصد صرف ایک ہی ہے اور وہ حدیث کا انکار کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن کے شارع کی ہے کہ قرآن کی بتشریح کر دیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں قرآن نے پہنچا دیا اسی وجہ سے انہوں نے رجم کا انکار کیا اسی وجہ سے وہ جو کچھ عرصہ پہلے مباحث چلتی رہے ہیں ڈاکٹر غامدی کے ساتھ ان سب کی اصل یہی ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں حضرتیسہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا قیامت کے قریب نہیں آنا انہوں نے مہدی نے نہیں آنا یہ ایسے ہی ہے تم لوگ اپنے پاس سے تو ہم کہتے ہیں متواتر آ حدیث وہ کہتے ہیں حدیثیں ایسی ہیں بس اس کا انکار یہ ہے تو یہ ایک چیز تھی ہے ہمارے خیال میں آیا کہ جسے آپ سمجھتے ہوں گے کہ نظریاتی کونسل یہ بحث کر رہی ہے اس کی بنیاد انکار حدیث ہے اور یہ فتنہ اوپر سے چلا ہوا ہے تو ان لوگوں کے نظریات آئندہ پتہ نہیں اللہ ہی چانے کتنا عرصہ تک آپ ہم رہیں گے مگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نکتی چلی جائیں گی پھر ان میں سے کچھ یہ جو چیئرمین ہے لائیڈنڈ یونیورسٹی میں پڑھنے گئے ان کا مطالعہ بھی دوسری ہوا اور بھی پڑھا انہوں نے تو اس کا بھی یہی آیا کہ نسوہ بل جو ہے اس حقوق نسوہ بل کی اتنی حمایت انہوں نے کی وجہ یہ کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حدیث سے ثابت ہوتی ہیں جو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہم اسے کیوں شریعت مانے یہ تھی بات فیال میں آیا کہ آپ حضرات کے سامنے عرض کریں نہیں غلطیاں بانچ تھوڑی ہوتی ہیں غلطیوں کے بچے ہوتے ہیں یہ آگے بھی چلے گی یہ جو حضرات کے اپنے بات کی کلوں نے شروع ہوتے ہیں تو بہت مخلص شبی رمانی کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں امیدت ہے تو آگے انتے پھر وہ پھر جو علیدہ بھی جب سے جو بات کر رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں جیسے آج اسلامی نزیاتی کانسل میں خالد صاحب آگیا ہے یا غامدی صاحب آگیا ہے نہیں وہ بہت رد کرتے ہیں اس کا کر رہے ہیں نہیں فضل الرحمان کے ساتھ کافی رہے ہیں یہ تو کون یہ ڈاپٹر سار احمد ان کا کافی ساتھ دیا لیکن اب وہ غامدی اور ان لوگوں کے خلاف لکھتے ہیں اب وہ ان کے خلاف لکھتے ہیں اور حدیث کا جہاں تک تعلق ہے وہ ڈاپٹر سار پوری طرح حدیث کو مانتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہوگی کہ آپ ان کے ہر مہینے محساب وغیرہ جو چھپتے ہیں انہیں پڑھیں تو ان کے رد میں لکھتے ہیں اختلاف اختفاق ان کی باقی چیزوں سے الگ بات ہے مگر جتنی بات وہ کہتے ہیں اس سے یہ حدیث کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کو رویہ وہی ہو گیا جو پرویز کا ちょっと ڈاپ